مہندر پرساد وہاں الگ مٹی کا بنا ہوتا ہے کیونکہ اس کی سوچ ہم سب سے الگ ہوتی ہے آج ہم جس سکس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ بھی الگ مٹی کا ہی بنا ہوا تھا گریبی اتنی کہ کھانے کے لیے لالے پڑے ہوئے تھے جب اس کی ماؤت ہوئی تو ہزاروں کڑوڑوں کا مالک تھا وہ وہ دیش کے سب سے امیر سانسدوں میں سے ایک تھے ان کی کول سمپتی چار ہزار کڑوڑ روپے سے بھی زیادہ ہے جب کنگ مہندر کو جدیو کی طرف سے راج سبہ سانسد بنایا گیا تھا اس سے پہلے کانگریس سے جڑے ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے راشتی جنتہ دل جوائن کر لیا اور اس کے ٹکٹ پر راج سبہ پہنچے بعد میں جب راجت کی سطح تب بیہار سے چلی گئی تو انہوں نے جدیو کا دامن تھام لیا اور جدیو کی ٹکٹ پر راج سبہ پہنچے آئیے اب ایک نجر ڈال لیتے ہیں ان کے بچپن کے دنوں کو ان کا بچپن جہان آباد جلہ سے خریب سترہ کلومیٹر دور ایک گاؤں گوبندپور میں ان کا جنم ہوا تھا مہند پرساد کی پتا کا نام باسودیب سی تھا وہ ایک سادھارن کی سام تھے اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو پٹنا کولیج میں ایک نومکس میں بھی یہ کروایا تھا لیکن پڑھائی کے بعد ناکرین نہیں ملی تو وہ گاؤں چلے گئے گاؤں آنے کے بعد ان کو لے کر ایک بات جو ہے وہ خوب کہی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ایک سادھو نے تین پڑھیا دیا اور کہا کہ اسے ندے کنارے جا کر سب پریوار کھا لینا سارا دوکھ دور ہو جائے گا بیروزگاری کی مار جھیل رہے مہندر نے ندے کنارے جا کر پڑھیا دے دی اور خود بھی یعنی کہ اپنے پریوار کو پڑھیا دیا اور وہ خود بھی کھا لیے بتا دیں کہ یہ پوری گھٹنا جو ہے 1964 کی ہے اس پڑھیا کو کھانے کے بعد پریوار کے دو لوگوں کی موت ہو گئی اس کے بعد جو ہے جو لوگ بچے ان کو الائج کے لیے اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا اسپطال سے جب باہر نکلے یعنی کہ مہندر اور ان کے پیتا وہ جو ہے اسپطال سے جب باہر نکلے تو انہوں نے اپنے پیتا کے ساتھ گاؤں بھی چھوڑ دیا اس کے بعد جب وہ گاؤں لوڈے تو لوگوں نے انہیں کینگ مہندر کہنا شروع کر دیا یہ بات ہے سال 1980 کے لوگ سوا چناؤ کی مہندر پرساد کو کانگریس کی ٹکٹ ملا اور جب وہ چناؤ پرچار کے لیے میدان میں اترے تو گاڑیوں کی چمک دیکھ کر لوگوں نے انہیاس ہی انہیں کہنے لگے کینگ مہندر ایک اخوار سے بات کرتے ہوئے ان کے دوست راجہ رام سرما نے بتایا کہ گریجورسن کے بعد میں اوکری ہائی سکول میں ٹیشر بن گیا تھا اپنے میتر مہندر کو بیروزگار دیکھ کر کہا کہ آبیر سی چک بن جائیے اس کے بعد مہندر نے کہا کہ نوکری نہیں کروں گا وہ آگے کہتے ہیں کہ حادثے کے بعد یعنی کہ اسی گھٹنا ہے جس میں ان کے پریوار کے دو لوگوں کی موت ہو گئی اس کے بعد وہ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے اس حادثے کے بعد مہندر گاؤں چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا لیکن جب وہ لوٹری تو کنگ بن کر پہلے تو ان کی ایک چھوٹی سی دوہ کمپنی میں ساشدار بنے پھر بعد میں سن 1971 میں 31 سال کی عمر میں انہوں نے خود کی ایک کمپنی بنا لی کنگ مہندر 1984 میں ہوئے لوگ سبح چناؤ ہار گئے لیکن کانگریس نے انہیں راج سبحہ بھیج دیا اس کے بعد وہے لگاتار راج سبحہ کے سدس رہے کبھی کانگریس تو کبھی لالو تو کبھی نیتیس کمار نے راج سبحہ بھیجا سال 2012 میں ایک انٹرڈویو میں مہندر پرساد نے کہا تھا کہ اگر راج سبحہ میں ایک سیٹ بھی ہوگی تو اس میں میں ہی چنا جاؤں گا انہوں نے کبھی راج نیتی کو غلط استعمال نہیں کیا انہیں پد کا بھی کوئی لوگ نہیں تھا وہی راج سبحہ سدس کے روپ میں ملنے والے سٹوپ دھاؤں سے ہی خوس رہتے تھے تو مہندر پرساد ایک طرح سے کہلیں جنہیں بعد میں کنگ مہندر کے نام سے جانا گیا اور بیہار کی راج نیتی ہو یا پھر دیس کی راج نیتی ہو اس میں وہ ایکٹیو راج نیتی کے روپ میں نہیں جانے جاتے ہیں ایک بیجنس مین کے روپ میں جانے جاتے ہیں اور تکرہ سے کہلیں راج سبحہ میں اگر ہم سانسدوں کے سمپتی کا جگر ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ امیر سانسدوں میں ان کا نام آتا ہے کنگ مہندر کا کنگ مہندر اب ہمارے بیچ نہیں رہے لیکن ان کی یادے اور ان کی دوارہ بنائی گئی کمپنیاں آج بھی جو ہے لوگوں کے جہن میں ہے کیسے بیہکتی جو ہے جمین سے جڑا ہوا بیہکتی نیچے سے ایک طرح سے کہلیں کی اچھائیوں کو چھوٹا ہے جو کی جس کو چھوڑنے کے لیے ہر کوئی بیہکتی چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی امیری تک پہنچے مجھے دیجے جا جات دھنے بات